بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے دو دن سے یہاں پڑھنا بارش ہوئی ہے اور جس کے وجہ سے موسم بہت زیادہ چینج ہو گیا اور میرا آج کا جو بلوگ ہی وہ ٹیلی روٹین سے ریلیٹیڈ ہی ہے بارش ہوتی ہے موسم بہت اچھا ہو جاتا ہے اور سب انجوائے کرتے ہیں لیکن آج جو ہیں میرے لئے کام بہت زیادہ پڑھ گیا تھا بارش کی وجہ سے یہاں میرا سٹینڈ بھی کر گیا اور یہاں بہت زیادہ گندہ ہو گیا جس کے وجہ سے مجھے یہاں پر واش کرنا پڑا اور واش کر کے مجھے دوسرے کپڑے بھی یہاں پر سٹینڈ پر ڈالنے تھے اور جو میں نے کپڑے اپنے رکھے ہوئے تے واش کرنے والے وہ سارے گیلے ہو گئے آپ دیکھیں کہ پانی سے جو کپڑوں میں سمیل ہو جاتی ہے وہ بھی ہو گئی اور میرا سارا کام بہت زیادہ بڑھ گیا تھا بس میں واش کر کے جلدی سے اندر آئی میں نے بریکفاسٹ کروایا بچوں کو اور اس کے بعد پھر میں یہاں روم بھی آئی روم میں بھی اسی طرح سے ہوا کہ جو یہاں پر میرا میٹ آپ لوگوں نے میرے ویلوکس میں دیکھا ہوگا میٹ بھی اچھا ہوتا ہے وہ بھی بارش کے پانی کی وجہ سے گیلہ ہو گیا تھا سمیل ہو گئی تھی تو وہ بھی مجھے یہاں سے سارا ہٹانا پڑا اور پھر وہ زیادہ اٹھ گیا پھر میں نے اس کو اوپر ٹیبل اٹھا دیا میں نے کہا نہیں مجھے آج کام زیادہ ہے اور جلدی کرنا ہے تو پھر یہ مجھے تنگ کرے گا باہر ہم سے زویا ہوا تھا اس نے اس کو تنگ کرنا تھا تو مجھے یہی سیف جگہ لگی کہ میں اس کو یہاں اٹھا دیتی ہوں یہاں بیٹھا اور مجھے کام کرنے دو بس یہاں سے جلدی سے میں نے برش کرنے کی بعد اپنی روم کو موب کرنا تھا اور موب پر اسی طرح سے کرتے ہیں میں نے دو سیکشن بنے ہوئے ایک میں نے سیمپل وارٹر لیا اور دوسرے میں نے دیٹال اور سرف اٹھ کر دیا تاکہ جب یہ موب گندہ ہوگا تو اس کو پلین وارٹر میں جلدی واش کر لوں گی اور پھر یہاں پر ڈپ کر کے سرف اور دیٹال کے ساتھ کلین کر لوں گی تو میرا نام بہت اچھے سی سارا کلین ہو گیا تھا تو یہاں پر میں ایک رکھ رکھا ہوا تھا وہ پھر میں نے یہاں پر بچھا دیا کیونکہ بچھے اندر وہاں ہی رو رہے تھے تو پھر وہ یہاں ہے فلور وہ تھنڈا ہوتا ہے پھر اس طرح سے بچھوں کے بیمار ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو بس میں نے یہ کچھن بھی اپنا سارا جلدی سے کلین کر لیا تھا اور اس کے بعد پھر مجھے کچھن کام بہت زیادہ تھا کچھ بارش کے وجہ سے بہت زیادہ ہو گئے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں گا اور بہت زیادہ کام تو میں نے جلدی جلدی کیا اور سب چیزوں کی میں نے ویڈیو نہیں شوٹ کی بناتے ہوئے بس اسی طرح سے میں نے جلدی کر کے کام اور پھر میں نے ویڈیو شوٹ کر لی کہ مرے کچھن ہو گئے تو اس کے بعد میں نے کچھ کپڑے اپنے واش کرنے کے لیے رکھے ہوئے تھے وہ جلدی سے میں نے یہاں پر سٹینڈ پر ڈال دی کہ چھوڑا دھوپ آنا شروع ہو گئی ہے تو زیادہ جلدی سے یہ بھی نا مطلب درائی ہو جائیں گے تو پھر نیکسٹ کپڑے ڈال دوں گی کیونکہ کپڑے بہت زیادہ تھے واش کرنے والے تو خیر اس کے بعد پھر میں نے سٹینڈ پر ڈالنے کے بعد اندر کچھن میں آگئی میں نے کچھ رات کو گروسٹری کا زمان لیا تھا اس کو مجھے فریج میں رکھنا تھا تو جب یہ ویکلی ہم نوکا گروسٹری ہوتی ہے تو پھر جو ویکلی گروسٹری اس کو بھی سمیٹنا ہوسوائف کو تو پتا ہے کہ وہ چیزیں سرہ سے رکھنا بھی ایک کام ہوتا ہے سارے واش کرنا اور اس کو بعد ان کو ڈرائی کرنا اور پھر فریج میں رکھنا سیم اسی سارے پروسس سے میں نے بھی کام کرنا تھا تو بس اس لیے پھر میں نے اور اس لیے پھر میں نے تھا تھوڑا ایزی تھی کہ بچوں کو بھی بریک پاس کروا دیئے میں نے بھی کر لیا تو چلو میرا کام بھی آلماسہ رہا ہو گیا تو یہ کام بھی جلدی سے ہو جائے اس کے بعد مجھے لنج کی طرف جانا تھا مطلب لنج بنانا تھا اس لیے پھر میں نے یہاں سے جلدی اس کو سارے نکال دیئے تھے پہلے ویجیٹیبلز تھی زیادہ درنا اور فوٹس بھی مغبائے ہوئے تھے تو بس بچے ہیں اس کے بعد میں نے یہ سارا اچھے سے ایک سٹینر میں واش کر کے اور سپرٹ سپرٹ سارا واش کیا تھا اس کے بعد پھر میں نے اس کو ایک سٹینر میں رکھ دیا تھا تاکہ سارا اس کا پانی جائے اور ڈرائے ہو جائے گا تو اس کے بعد میں اس کو فریز میں رکھ دوں گی اس کے بعد پھر بچوں کو میں نے کہا تھا اورنج بھی آیا تھے کہ آپ اورنج کھالو تو انہوں نے بولا کہ نہیں ہم نے نینا جوس لینا ہے تو پھر میں نے انہوں کو جلدی سے ایک فریش جوس نکال کر دیا اور شوق سے کھالے تھے پھر پی لے تھے بچے جو پی لیں وہی چیز دینی چاہیے جو انہوں نے کھانا ہوں وہی دینی چاہیے ان کی چوائز کے ساپ سے تو اس کے بعد پھر لنج کا ٹائم تھا میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے کیا گھانا ہے تو انہوں نے بولا مما ہم نے نوڈلز کھانا ہے تو میں نے بولا چل کوئی بات نہیں پھر آپ لوگ نوڈلز لے لو میں بھی تھوڑا سا ریسٹ لے لیتی ہوں اور اس کے بعد پھر اپنا نیکسٹ کام کوکنگ کا کروں گی تو تھگ بہت گئی تھی میں نے پھر بس اتنا ہی ویلوگ اپنا بنایا تو یہ دیکھ لیں ہمزا کو سپائی سی پرسند اور میں نے بھی اس کے ساتھ پائسے لیا مزیفہ کو فرورٹ وغیرہ دے دیئے تھے تو بس میرے ویلوگ یہ تک کے لیے تھا آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ میرا آج کا ویلوگ آپ لوگ کو کیسا لگا اگر آپ لوگ میرے چینل پر نی ہوئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اسی طرح سے میری ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گے انشاءاللہ نیکسٹ میں لاغ میں ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ